اللہ علیہ وسلم میں نظرانہ اقیدت پیش کریں میں ان الفاظ کے ساتھ کہ میں طلب گار ہوں مجبور نہ کرنا مولا میں طلب گار ہوں مجبور نہ کرنا مولا و مجھے تہبہ سے کبھی دور نہ کرنا مولا اور بخش دینا مجھے اقبہ میں نبی کی قربت بخش دینا مجھے اقبہ میں نبی کی قربت مجھے رنجور نہ کرنا مولا میں ان الفات کے ساتھ جناب حضرت مولانا ازغر حسین صاحب قاسمی دامت برکاتہ امتے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور درباری رسالت امہ آب صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آنے عقیدت پیش فرمائیں میں توجہ جاؤں گا حضور آپ کا اور میرا حضرت والا حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہ امہ العالیہ یہاں تشریف فرما ہے اور تمام علماء کا اور آپ حضرت کہہ دیئے چونکہ میں تو پیشوار شائر نہیں ہوں جو بازابتہ طور پر آپ کو اپنے دامن میں باندھ کے رکھ سکوں دام میں فسا سکوں سیدھا سادھا پڑھتا ہوں اس لئے میرے عزیزوں ذرا توجہ دیجئے یہ وہ کلام ہے جس میں میں نے میرے اللہ سے یہ وہ کلام ہے جس میں میں نے میرے اللہ سے یہ درخواست کی ہے کہ اے اللہ مجھے حضور کی دیدار کرن یہ میں نے درخواست کی ہے اور صرف دیدار نہیں بلکہ اس گلی اس گلی کی وہاں کے پتھروں کی وہاں کے مکانات کی وہاں کے آب و ہوا کی مجھے دیدار کراتے ہیں بس یہ ایک شوق لے کر میں نے یہ کلام کیا جذبہ ہے اللہ جذبہ کی قبول فرما ہے آمین مطلعہ حاضر ہے کہ دل کے سہرہ سہرہ کو تو iram کر دے میرے مولا کوئی کرم کر دے عشق تیبہ میں آنکھ بھر آئے عشق تیبہ میں آنکھ بھر آئے قلب مزتر کو اور نم کر دے میرے مولا کوئی کرم کر دے سبز گمبت کا جب نزارا ہو سبز گمبت کا جب نزارا ہو سبز گمبت کا جب نزارا ہو میری نظروں کو اس پہ خم کر دے میری نظروں کو اس پہ خم کر دے دل کے سہرہ کو تو iram کر دے جب میں پہنچوں دیارے الفت میں جب میں پہنچوں دیارے علی فت میں جب میں پہنچوں دیارے علی فت میں مشکہ کی فضا میں گم کر دے مشکہ کی فضا میں گم کر دے حال دل کہسکوں میرے مولا حال دل کہسکوں میرے مولا مولا لڑ کھڑا ہٹ زبا کی کم کر دے لڑ کھڑا ہٹ زبا کی کم کر دے روز و شب تیری نات میں لیکھوں روز و شب تیری نات میں لیکھوں روز و شب تیری نات میں لیکھوں مجھ کو وابیستے قلم کر دے مجھ کو وابیستے قلم کر دے مختہ حاضر ہے آخری شیر کہ خواہش خلد اب نہیں اسغر خواہش خلد اب نہیں اسغر خواہش خلد اب نہیں اسغر مجھ کو بس خادم حرم کر دے دلی کے سہرا کو تو عرم کر دے میرے مولا کوئی کرم کر دے ایک بار آپ سبی حضرات سے بڑے ہی عدب اور احترام کے ساتھ درخواست کروں گا کہ یہ مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے لگائی اور سجائی گئی ہے اگر آپ کو اللہ اس کے رسول سے واقعی محبت ہے اور اسی محبت کی پہچان دکھانے جتانے کے لئے آپ یہاں تشریف لائے ہیں تو ذرا سا محفل کو سنت رسول اللہ والا بنا لیجئے تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے اگر نہیں بیٹھیں گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ نہیں صاحب آپ اس نسبت سے کتان آئے نہیں ہیں کتان آئے ہیں یدییییییییییوییییییییییییییییییییییییی